حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے سلسلے میں مشر بردار ریلی کا احتمام مرکزی ملاد کمیٹی پاکستان دارالعلوم حضب الاحناف کی جانب سے کیا گیا ریلی کا آغاز نماز مغرب کے بعد سید مختار اشرف رزوی نے فیتہ کاٹ کر کیا جس کے بعد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکڑوں کی تعداد میں ریگل چوک کی جانب رواں دواں ہو گئے مشر بردار ریلی میں خواتین، بچوں، نوجوانوں اور بڑوں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کسرت سے شرکت کی عاشقان نے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ناتخوانی، قصیدہ بردہ شریف، کلمہ شریف اور درود و سلام کا ورد کرتے رہے رکن قومی اسمبلی بلال یاسین نے کچہری چوک میں ریلی میں شرکت کی اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ریلی کو چاروں اطراف سے پولیس کی نفری نے اپنے حفاظتی گھیرے میں لیے رکھا جبکہ اردگیٹ کے راستے خاردار تاریں لگا کر بند کر دئیے گئے مرکزی ملات کمیٹی دارالعلوم حزب الہناف کے رضاکاروں نے بھی ریلی کی سیکیورٹی کے انظامات سنبھالے رکھے مشل بردار ریلی کے شرکہ جب جی پیو چوک میں پہنچے تو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور منفرد انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا گیا ریلی کے شرکہ کا اگلا پڑاؤ ریگل چوک رہا جہاں پہنچ کر گھوڑوں کا رکس پیش کیا گیا جبکہ چند شرکہ اونٹوں کی سواری کرتے دکھائی دئیے ریلی کے اختیام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی کیمرمن سید میراج اور محمد زشان کے ساتھ نبیل ملک سٹی فورٹی ٹو